چار لاکھ کی رائیفل خریدنے کے بعد بھی سلمان خان کو اس وجہ سے نہیں مر پایا تھا لورنس بشنوئی خود کیا خلاصہ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارا ہر لیٹسٹ ویڈیو ایسے ہی آپ تک پہنچتا رہے پنجابی سنگر صدو موسے والا کی ہتیا کی ذمہ داری لینے والا دیش کے ککھیات گینگسٹر لورنس بشنوئی کی دہشت اس قدر برقرار ہے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ لورنس بشنوئی نے اس سے پہلے بھی سریعہ میڈیا کے سامنے سلمان کو مارنے کی دھمکی دی تھی حالانکہ اس سمیں اس کا پلان سکسس نہیں ہو پایا تھا جیل میں بند گینگسٹر لورنس بشنوئی نے دو ہزار اکیس میں سرکشہ ایجنسیوں دورہ پوشتاش میں سلمان کی ہتیا کی سازش کی بات قبول کی تھی لورنس نے خلاصہ کیا تھا کہ اس نے سلمان خان کو مارنے کے لیے راجستان کے گینگسٹر سمپت مہرہ سے کہا تھا جس کے لیے اس نے سلمان خان کے گھر کی ریکی بھی کی تھی لورنس بشنوئی نے پوشتاش میں خلاصہ کیا کہ سمپت کے پاس پسٹل تھی اس سے وہہ زیادہ دور تک نشانہ نہیں لگا سکتا تھا لیکن اس کے بعد سمپت نے اپنے گاؤں کے دینش فوجی کے ذریعے ایک آرکے سپرنگ رائفل منگائی یہ رائفل بشنوئی نے اپنے جانتار انیل پانڈیا سے چار لاکھ میں خریدی لیکن جب رائفل دینش کے پاس تھی تب ہی پولیس نے اسے گرفتار کر دیا تھا اور سلمان خان کو مارنے کا پلان ٹینسل ہو گیا تھا لورنس بشنوئی نے سلمان خان کو کالا ہرن شکار مامنے کی وجہ سے جان سے مارنے کی رنگی دی تھی کیونکہ گینگسٹر لورنس بشنوئی سمجھتے ہیں اس لیے جب سلمان خان کو کالے ہرن شکار مامنے میں آروپی بنایا گیا تو وہے سلمان سے کافی ناراض تھے اس سمجھ لورنس بشنوئی دنڈی کی تیہا جل میں ہے اور وہیں سے اپنے سارے پلانس کو آپریٹ کرتا ہے صدو موسے والا کی ہتیا کی سازش بھی اس نے جل کے اندر سے ہی رچی تھی اس گینگ کا نیٹاورک پورے دیش میں فیلہ ہوا ہے اس کے گرگو کی سنگیہ 700 کے پاہر ہے چلی آج کا ویڈیو ہی سماتے کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں